ہمارے مہمان آج یہاں پہ موجود آیا ہے بڑے دن کے بعد ہمارے شو کو انہوں نے شرف بکشا ہے یہاں پہ آکے ہمارے اپنے کامران صاحب السلام والیکم سر والیکم السلام ویڈیوڈ مرنی سر بلکل ٹھیک ٹھاک کیا بات ہے آپ کا شو تو بڑا زبادست چل رہا ہے آج کل جزا کرنا بہت شکل یوٹیوب پہ میں اس دن دیکھ رہا تھا کوئی ہندرین کتنی ہندرین سکسٹی تھاؤزن ہیٹس بس پروگرام کیا ہے بیسکلی جو آپ کوشش کر رہے ہیں اس کا ایک شاکسانہ ہے جو ہم کر رہے ہیں اور ابجیکٹیو یہ ہے فیصل میرے خیال میں کہ جو اس وقت گلوبل سینریو ہے اور اس میں جو لوکل سینریو ہے ہمارے ملک کا تو اس میں لوگوں کو میرے خیال میں انپٹ چاہیے تو ظاہر ہے جو آج آپ یہاں پہ اقبال حضرت محمد اللہ اقبال کے حوالے سے یہ جو پروگرام کر رہے ہیں تو ابجیکٹیو آپ کا ظاہر ہے اس میں یہ ہے کہ وہ انفرمیشن وہ نالج لوگوں کو ملے اور اس فلوسفی سے لوگ آگا ہوں کہ جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا اور ہم کتنا ہی کہہ لیں کہ پاکستان کو اتنے سال ہو گئے اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا ہوا بہت کچھ ہے ہم شاید اس کو ریالائز نہیں کر پا رہے ہیں اور کچھ چیزیں سامنے آ گئی ہیں جس کی وجہ سے وہ اچھے کام اور وہ ٹیلنٹ اور وہ عظمت عظمت جو لوگوں کی ہمارے ہمارے اس پرٹیکلرلی پاکستان کے لوگوں میں جو جوش جو ولولا موجود ہے وہ چھپ گیا ہے لیکن وہ غائب نہیں ہوا وہ ختم نہیں ہوا بلکل it is there تو میں بڑا پریشیٹ کرتا ہوں ہمیشہ کہ آپ جس طرح سے گریجولی between the lines تمام چیزوں کے ساتھ اور دنیا تمام چیزوں کا ہی نام ہے اسلام میں بھی کوئی رہبانیت کا حکم نہیں ہے کہ آپ سب کو چھوڑ چھڑ کے کمبل اور چادر اڑ کے کونے میں بیٹھ جائیں you have to be between people you have to behave as they behave and in that behavior آپ اپنے اخلاق سے to start with اور اس کے اس اخلاق کو عادت بناتے ہوئے اپنے کردار سے آہستہ آہستہ چیزوں میں ایک تبدیلی لاتے ہیں بلکل اور یہی یہی اگر بہت ہی plain words میں کہا جائے تو تبدیلی کا جو پیغام بر رہے ہیں صغیر پاکوین نے پہلی بار دیا اس level پہ mass scale پہ وہ حضرت اخبال نے دیا بلکل تو میرا ہی خیال ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آپ اور ہم اسی اسی philosophy کو follow کر رہے ہیں اور جو جو الحمدللہ جو ویئرشپ مجھے اور اس سے میرا خیال میں بہت زیادہ جو آپ کے اس شو کو حاصل ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگ اس philosophy کو سمجھنے میں انٹریسٹڈ ہیں اور آج بہت زیادہ انٹریسٹڈ ہیں as compared to perhaps five years back وہی کامل صاحب جہاں آج ایک طرف ہر کوئی ایک انٹرٹینمنٹ کی بات کر رہا ہے یا باقی اور چیزوں کی بات کر رہا ہے وہاں میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یار ہم تھوڑا سا انٹرٹین کریں بالکل کریں میں اس بات سے انکار نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو information ہے جو چیزیں ہیں وہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے حضرت محمد علامہ اقبال کے حوالے سے جو ان کی سوچ تھی خاص طور سے نوجوان نسل کے لیے وہ انہوں نے ہمیشہ اس چیز کو سب سے آگے رکھا اس چیز کو وہ ہمیشہ لے کے چلتے رہے اور اسی حوالے سے جو ہم ان کی شائری پڑھیں یا جو ان کی کتابیں پڑھیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں انہوں نے بڑا فوکس کیا ہوا تھا اس بات کو اور صرف masses میں نہیں بلکہ جو اس دور کے بڑے بڑے لوگ تھے وہ بھی بڑا follow کرتے تھے حضرت محمد علامہ اقبال کو بلکل بلکل اصل میں بات یہ ہے نا کہ کسی بھی زمانے کا جو thinker ہوگا جو philosopher ہوگا اس کو جو اس کی generation ہے وہ یہ سمجھتا ہے جو کہ وہ بلکل ٹھیک سمجھتا ہے کہ اس کی generation کا فرض یہ ہے کہ وہ آنے والی generation کو کچھ دے تو ہر دور میں ظاہر ہے اس دور کا نوجوان آج بڑا ہے بلکہ شاید ان میں سے کئی لوگ نہ ہو لیکن وہ جو فکر اور وہ جو سوچ اقبال نے دی اور وہ جو philosophy انہوں نے اس وقت دی وہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ وہ وقت کچھ اور تھا اور یہ وقت کچھ اور ہے آپ اقبال کی جتنی شاعری کو اٹھا لیجئے جو classics ہوتے ہیں آپ کے کئی ڈرامے ہیں اسے جو classics ہیں کئی گیت ایسے ہیں جو classics ہیں اقبال کی شاعری classic ہے classic آپ اس کو کہتے ہیں جو time اور space کے reference سے آزاد ہو وہ ہر زمانے کے لیے equally valid ہو تو کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کام بہت کرتے ہیں لیکن وہ جب ماضی کے اوراک پلٹتے ہوئے آپ آگے بڑھتے ہیں تو وہ گم ہو جاتے ہیں اس لیے کہ جو انہوں نے بات کی ہوتی ہے وہ اس وقت کے حساب سے تو یقیناً valid ہوتی ہے لیکن اس کا وہ universal cosmic ایک عالمگیر effect نہیں ہوتا جو اس کو time اور space سے transcend کرے اور ایک اگلے level پہ لے جائے اقبال نے جو کہا اور جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا بیسک فلسفہ جو خودی کی philosophy ہے اقبال کی خودی is the theme جو اپنے ان کی ہر جگہ چاہے وہ لفظ خودی کا استعمال کر رہے ہیں شیر میں یا نہیں کر رہے ہیں theme ان کی ہمیشہ وہی رہی وہ philosophy اقبال نے تو اس کو ایک خاص انداز میں portrait کیا بلکل جیسے وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ زمانے کے انداز بدلے گئے زمانے کے انداز بدلے گئے وہ آپ کے حضرت سلطان صاحب آئے بھی تھے گایا بھی ہے تو بات یہ ہے کہ زمانے کے انداز تو بدلتے ہیں لیکن زمانے کی طبیعت نہیں بدلتی انداز تو آپ کا exterior ہے جو زمانے کا باطن ہے زمانے کا ظاہر بدلتا ہے زمانے کا باطن وہی رہتا ہے بلکہ وقت کے ساتھ وہ باطن کوشش کرتا ہے اپنے اصل سے attach ہونے کی this is the philosophy اب اقبال کہہ رہے ہیں خودی کے حوالے سے جو ان کا میرے خیال میں سب سے خودی کو کر بلند اتنا خودی کو کر بلند اتنا سب سے جو زبان زدہ عام شہر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہ کیا بات ہو رہی ہے ظاہر ہے we would like to actually go into the خودی thing کہ یہ خودی ہے کیا اچھا holistically speaking تو خودی اس بات کو اگر actually دیکھا جائے تو creation of Adam حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیخ ہوئی کیا فضیلت تھی آدم کو کہ جس پہ فرشتوں سے کہا گیا کہ انہیں سجدہ کرو سجدہ تو صرف اللہ رب العزت بلکل کی ذات کے لیے ہے آدم کو سجدہ کروا رہے ہیں اللہ تعالی ملائکہ سے کس آدم کو اس گوشت پوشت کے انسان کو صرف اس فلیش کو اس لئے کہ سجدہ کرانے سے پہلے قرآن میں ریفرنس ہے کہ اللہ نے آدم کے جسم کو بنایا تین طرح کی مٹیوں سے اس کے بعد اس کو درست کیا سویتو ہو اور پھر اس میں اپنی روح پھونکی اچھا اپنی روح سے کیا مراد اپنی روح سے مراد اپنی وہ صفات ہیں جن کو ہم جنرلی اسماع الحسنہ کے نام سے جانتے ہیں یہ جو صفات ہیں یہ بیسیکلی منفیسٹیشنز ہیں چیزوں کی ہر چیز ہر فیزیکل چیز چاہے وہ زندہ ہو حیات ہو یعنی کہ نباتات میں سے ہو انسان میں سے ہو یا جمادات جو چیزیں سانس نہیں لیتی وہ کسی کریئیٹیف فارمولے کے تحت بنی اور اس کریئیٹیف فارمولے کے پیچھے وہ اسماع الحسنہ ہے کوئی ایک اسم کسی چیز کو بنا رہا ہے یہ وہ علم تھا جو آدم کو عطا کیا اور اس کے بعد اس آدم کو سجدہ کروایا سورہ تین میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نے تقویم پہ پہنچا دیا آدم کو پرفیکٹلی کریئیٹڈ بینگ اور اس کے بعد اسفل اس سافلین پہ لاکہ واپس چھوڑ دیا کہ اب واپس پہنچو اپنی ویل سے اپنی خودی سے اس مقام پر کہ جہاں تم لائق سجدہ ملائکہ ہو جاؤ یہ ہے خودی اپنے اندر کی ٹیلنٹ کو پہچاننا اپنے اندر کی پوٹینشل کو پہچاننا اور اس پوٹینشل کو یقین وکم عمل پیہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں تو یہ دو جہاد زندگانی ہے اس کا اوبجیکٹف کیا ہے اس ہائٹ پہ واپس پہنچنا کہ جس میں پھر وہ آدم اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی بن جائے اقبالی کے سارے الفاظ یوز کر رہا ہوں بلکل انہی کے اشار میں سے جو ذہن میں آ رہا ہے تو اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی میں مسلمان کا ذکر نہیں ہوا اس میں ہندو کا بھی ذکر نہیں ہوا اس میں کرسچن کا بھی ذکر نہیں ہوا اخوت عالمگیر نویت کی یونیورسل ایٹریبیوٹ ہے اور محبت کی فراوانی تو جو بیسک میسج ہے وہ تو محبت کا ہے وہ اخوت کا ہے وہ بھائی چارے کا ہے وہ بالا تر ہو جانا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر تو مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ ایک بڑا مسکونسپشن ہے ہمارے ہاں کہ جس کا پاس جتنا اختیار ہے وہ اتنا طاقتور ہے اللہ کے سامنے تو جو اپنے آپ کو جتنا مجبور سمجھ رہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے صحیح بارے طاقت اللہ سے تو ہماری کیا طاقت ہوگی اور ہم کیا اس سے مقابلہ تو دور کی بات ہے ہم اس طاقت کا کیا اظہار کریں گے رب العزت کے سامنے جو طاقت ہے وہ اپنی مجبوری کا اپنی بے کسی کا اپنی بے اختیاری کا اعتراف ہے یہ خودی خودی is nothing but to know that you don't exist خودی کا سر نحا لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ کیا کہہ رہے ہیں خودی کا سر نحا سر is the secret چھپاوا نہا خودی کا جو چھپاوا راز ہے خودی ہے کیا لا الہ الا اللہ نہیں کوئی موجود سوائے اللہ کے تو جس نے یہ اقرار کر لیا جب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کوئی موجود سوائے اللہ کے تو پھر وہ کہہ رہا ہے لا معبود الا اللہ لا مسجود الا اللہ لا محبوب الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ جب یہ سب موجود نہیں ہے تو پھر کیا موجود ہے پھر وہ خودی کی نمو ہوئی اور وہ ٹرانسینڈ ہوئی اور یہ وہ خودی ہے جو پھر اس ذات باری طالع کا عرفان حاصل کرتی ہے اور پھر واپس زمین پہ آجائیں اب اس خودی کا حامل شخص لیڈر ہے آپ آج لیڈر کی تلاش میں ہیں ایکس وائی زی نام لیے وغیر نعرے باتیں منشور کیا ایسا ہو رہا ہے کہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں لیکن اثر کوئی نہیں ہو رہا خودی کہا ہے اسے منشور بھی نہیں ہے منشور بھی کمی ہے اور جو ہے اس پر عمل نہیں ہوتا بات یہ فیصل میرا خیال میں کہ خودی یہ جو فیلوسفی ہے یہ تو ہم نے جو بات کیے بہت فیلوسوفیکلٹی ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کی سمجھ شاید نہ آئی ہو لیکن سمپل سی بات یہ ہے کہ میرے اندر اقبال پھر کہہ رہے ہیں کہ میرے یا تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے مسلمان سے حدیث سوز و سازے زندگی کہہ دے تو بات یہ ہے کہ راز تو یہاں پوشیدہ ہے اور ہم راز ڈھونڈ رہے ہیں باہر اور باہر ڈھونڈنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ باہر نہ ڈھونڈیں کیونکہ وہ جو علم ہے جو آپ کو باہر سے مل رہا ہے ان ٹرمز آف ایڈوکیشن ان ٹرمز آف نالیج ان ٹرمز آف ایکسپیرینس علم دو طرح کے ایک نسابی علم ہے ایک اقتصابی علم ہے نسابی علم میں نے اور آپ نے لے لیا ایک گریجویشن ٹائپ کی چیز کر لیا کسی نے ماسٹرز کر لیا کسی نے ڈاکٹرٹ کر لیا یہ نسابی علم ہو گیا لیکن اب جب وہ شخص اس دنیا کے نشیب و فراز اور اس کے پیچ و خم میں اپنے آپ کو رول کرتا ہے اور پھر اس چکی میں اس کو پیسا جاتا ہے اور گوندا جاتا ہے اس کے بعد پکتی ہے روٹی تو یہ پروسس ہے خودی کا پہلے باہر کا علم حاصل کر لیا جائے اس کے بعد اس علم کو اپنے اندر اتار کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے مند میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن یہ اقبال نے اللہ کی زبان استعمال کرتا ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تو ہم اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بن گئے تو جو شخص اپنا نہیں بن سکا اپنا بننے سے کیا مراد ہے کہ سیلفش ہو جانا سیلف لیس ہو جانا سیلف کو پہچانیں گے تو سیلفش اور سیلف لیسنس میں تمیز کر سکیں گے ہماری یہ تمیز ایس سچ آج ظاہری طور پر ختم ہو گئی ہے کیونکہ جو شخص اپنے آپ کو پہچان رہا ہے جو اپنی ذات کی عزت کر رہا ہے جو اپنے وجود کو اہم جان رہا ہے وہ اپنے اس وجود کو اہم نہیں جان رہا بلکہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہی وہ وجود ہے جو سامنے بیٹھا ہے یہی وہ وجود ہے جو وہاں ہے یہی وہ وجود ہے جو وہاں ہے اور جب اگر یہ سب ایک ہی وجود ہیں اور اسی وجود کل کا جز ہیں تو پھر میں آپ کو تکلیف کیسے پہنچاؤں گا قتل کرنا تو دور کی بات ہے میں آپ سے بری گفتگو کر بھی نہیں سکتا کیونکہ میں دراصل اپنے آپ سے مخاطب ہوں کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے ہمارے ایک دوست ہیں کہ محبت کی ڈیفنیشن انہوں نے دی کہ اپنے وجود کو اپنے وجود کو اپنے وجود سے باہر دیکھنے کا نام محبت ہے محبت محبت کس سے ہوگی میں آپ سے صحیح محبت حقیقی محبت کر سکتا ہوں جب میں یہ جان لوں کہ یہ جو سامنے انٹیٹی بیٹھی ہے یہ میرے وجود کا حصہ ہے میں اس کے وجود کا حصہ ہوں خودی تمام باتیں گھوم پھر کر جتنی سپریچول فلسپی ہے صوفیہ نے جو کچھ فرمایا اقبال حضرت اقبال کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے اس ایک ورڈ میں اس ایک خودی کے فلسفے میں وہ تمام انٹلیکٹ وہ تمام سپریچولٹی پیرودی سمودی بندی اور لڑیاں بنا دی تسبیح کے دانوں کامران صاحب ایک بات بتائیں محبت کی اگر ہم بات کرتے ہیں جب آپ خودی کو پھر پہچان ہوگے آج کل تو بلڈ ریلیشنز میں ہی وہ محبت اور وہ خودی کو پہچاننے والی بات نہیں ہے تو آپ کسی اور سے کیا کرو گے اصل میں بات یہ ہے کہ میں آپ پر وہ پرنسپل اپلائے کرنا چاہتا ہوں جو میں خود نہیں کرتا ایشو یہ ہے اس وجہ سے نہیں ہے میں محبت دے رہا نہیں ہوں اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ مجھے محبت ملے گی ہر ریلیشن میں یہی ہو رہا ہے اچھا ہم جو آج کا جو جو مٹیریلسٹک دور ہے اس کا ایک علمیہ یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کی ہر لیول پہ بات کر رہے ہیں چاہے وہ خواتین کے حقوق ہوں یا مردوں کے حقوق ہوں یا تعلیم کا حقوق یا بچوں تمام حقوق ہونے چاہیے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ہونے ہی نہیں چاہیے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ میں کیا اس دنیا میں صرف اپنے حقوق لینے آیا ہوں یا کچھ دینے آیا ہوں کیونکہ جب میں دوں گا نہیں تو مجھے ملے گا کچھ نہیں it is a process of given take کامل صاحب آپ کی باتیں of course سمجھ میں آتی ہیں کیونکہ جو الفاظ ہیں جو باتیں ہیں وہ لنکٹ ہیں وہ جیسے ایک لڑی بنی حضرت محمد علامہ اقبال نے وہی باتیں جب ہم دوبارہ اکھٹی کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہماری سمجھ مانی شروع ہوتی ہیں تھوڑی در آپ کو ہمارے ساتھ اور رہنا ہوگا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مزید جو وہ سوچ ہے اس کو آپ لوگوں تک پہنچایا جائے تو چھوٹا سا یہاں پہ بریک گیسٹ کے بارے میں بتا دے سرپرائز کھول دے فیصل بریک سے پہلے کھول دوں ہاں ہمارے ساتھ آج the one and only عالمگیر صاحب ملتے ہیں بریک کے بعد موسیقی ہر لہزہ ہے مومن ہر لہزہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن ہر لہزہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں ہر لہزہ ہے مومن موسیقی 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 موسیقا یہ چار اناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان ہر لہزہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن ہر لہزہ ہے مومن موسیقا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن ہاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن ہاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن ہر لہزہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن ہر لہزہ ہے مومن موسیقا موسیقا ہم سائے جبریلے ہمیں بندائیں کھا کے ہم سائے جبریلے ہمیں بندائیں کھا کے موسیقا ہے اس کا نشے من بخاران بدک شان ہے اس کا نشے من بخاران بدک شان ہر لہزہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن ہر لہزہ ہے مومن جسے جگرے لالا میں تھنڈک ہو وہ شبنا جسے جگرے لالا میں تھنڈک ہو وہ شبنا دریانوں کے دل جس سے دہل جائے وہ تُوپان ہر لہزہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن ہر لہزہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گھتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہر لہزہ ہے مومن ہر لہزہ ہے مومن ہر لہزہ ہے مومن ہر لہزہ ہے مومن ماشالک آشف ویری ویلدن اور خیمران صاحب ایک بات تھی اس میں ایک شیر آیا کہ یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن آج کے زمانے میں یہ ایسا ہے؟ ہاں اگر مومن ہے تو ایسا ہی ہے اصل سوال تو یہ گیا مومن ہے تو بات یہ ہے کہ ایک مسلمان اور ایک مومن میں ڈیفرنس کیا ہے کیونکہ اگر جو مومن ہے تو وہ بظاہر قاری ہے انہیں ان دے سنس کہ وہ قرآن کر رہا ہے لیکن دراصل وہ قرآن اس کے اندر ابزوربڈ ہے ہو چکا ہے تو وہ درحقیقت قرآن ہے درحقیقت قرآن ہونا ہے کیا؟ اور اسی سے یہ پفیصل جائے گا کہ مومن ہونا کیا ہے تو قرآن کا جو بیسک جو رسول پاک علیہ السلام کا جو بنیادی موجزہ ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا ان کے کسی اور موجزے کا ذکر نہیں ہے صرف ایک موجزے کا ہے کہ وہ خلق عظیم پہ تھے آلہ ترین اخلاق بلکل بظاہر کتنی سادہ سی اور چھوٹی سی یہ بات ہے اور اور خودی کے سفر کا مین جوز ہے اور مومن ہونے کے لئے ضروری یہ ہے نماز، روزہ، زکاة، حج وہ سب جو فرائز ہیں وہ اپنی جگہ ہے لیکن مومن ہونے کی بنیادی شرطی ہے فرسٹ آف آل یو بیکم حاملس فور ایوری بڈی ابتدا یہاں سے ہے کہ آپ لوگوں کے لئے ضرر رسا نہ رہیں لوگوں کے لئے نقصان دے نہ رہیں یہ سٹارٹ ہے اور اس کی انتہا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لئے فائدہ مند ہو جائیں تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہی ہوگا پہلے تو میں اپنے آپ کو روکوں ان چیزوں سے جس کے ذریعے میں نوملی میں اور آپ جو ہیں وہ لوگوں کو اپنے ہاتھ سے اس طرح کی کوئی تکلیف نومل آدمی نہیں دے رہا ہوتا لیکن ہمارے پاس جو خوفناک چیز ہے وہ یہ زبان ہے الفاظ اس سے پھر الفاظ زدہ ہوتے ہیں خطرناک اخلاق کا بنیادی تقاضی یہ ہے کہ الفاظ ٹیلر ڈاؤن کیے جائیں اور اتنے سموت کر لیے جائیں کہ وہ کسی کو کسی کی دلازاری دلشکنی نہ ہو تو یہ سٹارٹ ہے اور اس کے بعد انتہا یہ ہے کہ پھر لوگوں کے لئے فائدہ مند ہو جائیں کیونکہ جب آپ اور میں اس لیول پہ آ جائیں گے کہ ہم لوگوں کے لئے نقصان دے نہیں ہیں تو آٹومیٹکلی وہ فائدے والا سفر شروع ہو جائے گا آج آپ فائدے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا کوئی فائننشل فائدہ آپ کسی کو دیں گے ایک اچھی بات ایک میٹھی بات ایک اچھی مسکراہت ایک اچھا بول یہ بھی فائدہ ہے لوگوں کا اور آج کے دور میں تو در حقیقت بہت زیادہ ہے تو مسلمان ہم الحمدللہ اس لیے ہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے 99% of the people قرآن میں پھر ہے کہ اے ایمان والوں ایمان لاؤ یا ایو اللہ زینہ آمنو آمنو سے ایک آیت شروع ہو رہی ہے تو بات یہ ہے کہ عجیب سی بات ہے ایمان تو ہے پھر کسی ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے بات یہ ہے کہ ایک تو درجہ وہ ہے جس پہ آپ کو پیدا کر دیا گیا وہ تو بائی برٹ ہے بائی ڈیفولٹ ہے اس کے بعد اس چیز کو پریکٹس میں لاتے ہوئے اور وہی اگین that's the same خودی اس خودی کو اپنے اندر بیدار کرنا ہے اور وہ خودی سب سے پہلے آپ سے یہ تقاضی کرے گی کہ دوسرے انسان کو بلا تفریق سے رنگ نسل ذات پات قومیت ملکی قومیت تمام پھر continent اور اس کے بعد global global level پہ جب آپ ایک انسان کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی غمی اور خوشی کا خیال رکھ رہے ہیں تو 70% لوگ اس سے دنیا میں ایسے ہیں جن کے سروں پہ چھت نہیں ہیں اور وہ ایک وقت کا کھانا کھا کے زندہ ہے تو بات یہ ہے کہ کون سی ترقی کریے ہم نے ٹیکنالوجی کی ترقی کیے ہم انٹرنیٹ کی ترقی کیے ہم فیس بک پہ سوشلائز کر لیتے ہیں لوگوں سے اگر اس کو آپ ترقی کہہ رہے ہیں تو اس ترقی کے نتیجے میں چلیے اگر فرض کریں یہ حقیقی ترقی ہوتی تو اس کے نتیجے میں تو پھر یہ جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے جو ہم اپنے ملک میں بھی دیکھتے ہیں اور پوری دنیا میں کم و بیش یہی حال ہے تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا اگر انسان ترقی تو انسان نے ترقی نہیں کیا انسان تنزلی کا شگار ہے کیونکہ اس کی ترقی باہر ہے مٹیریل میں اور وہ جو اندر کی ترقی ہے جس کو اقبال کہہ رہے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو وہ خودی بلند نہیں ہو رہی وہ خودی تو سپریس ہوتے ہوتے اب تقریباً ایک آجمی کی اتنی دب چکی ہے کہ اس کو اس کا شاید احساس بھی نہیں ہے کہ یہ خودی نام کی بھی اس ٹائپ کی بھی کوئی چیز ہے میرے اندر بیسے کامران صاحب ایک بات یاد آئی اس سے یعنی ایک پوائنٹ ہے بیسیکلی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی جتنی زیادہ بڑھتی جاری ہے اس کی وجہ سے خودی اور کم ہوتی جاری ہوگی آپ کو مواقع بھی تو دے رہی ہے اس کا یوز کہ اس کو آپ اس طرح یوز کریں میں مثال دیتا ہوں اگر آج آپ گوگل پہ کہ ایچ یو ڈی آئی خودی لکھ دیں گے تو آپ کو اس خودی کی وہ تمام تفصیلات مل جائیں گی جو یہاں آدھے گھنٹے میں نگل سے اور ہمارے لکھنے سے پہلے دیتا ہے اب تو گوگل تو بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی میں کوئی برائی نہیں ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ ہر زمانہ ہاں اپنے سے پچھلے زمانے سے زیادہ مورڈن ہوتا ہے ہر زمانہ اور ہر زمانے کی ایک ٹیکنالوجی میں ام شور کہ جس وقت پہیا ایجاد ہوا ہوگا تو لوگوں نے کہا ہوگا بھائی یہ ہے اب ٹیکنالوجی انسان میراج پہ پہنچ گیا تو ٹیکنالوجی تو ہر زمانے میں رہی ہے کس زمانے میں نہیں رہی ہے ہم آج دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے جو بچے ہیں جب وہ بڑے ہوں تو وہ کہیں گے بچارے آپ لوگ تو بچارے کمپیٹر اور لیپ ٹاپ یوز کرتے تھے ہمارے تو یہاں فٹ ہے ٹیکنالوجی آگئی ہے کچھ عرصے بعد آپریشن ہوگا اور یہاں چپ لگا دیا کریں گے تو وہ ٹیکنالوجی ذمہ دار نہیں ہے ذمہ دار میں ہوں میں اس کو یوز کیسے کر رہا ہوں صحیح جیسے کامران صاحب ہمیں بات کرنا ہے جو ٹیکنالوجی کی اس میں اگر ہم بات کریں ٹوڑا پیچھے بھی جاتے ہیں حضرت نور علیہ السلام جب وہ کشتی بنائی گی تو وہ بھی فیصل مائک بھی آپ کا آنے جی میرا آف ہے لیکن میں تحقیل کر رہا ہوں اور آپ آپ بلکل تو ٹیکنالوجی بے شک بلکل صحیح بات ہو گئی کہ آ رہی ہے لیکن اس کو یوٹیلائز کرنا اس کا یوز ان اپوزیٹیو وی وہ ہمارے آت میں بلکل اور یہی میرا خیال سے ان کی سوچ بھی رہی حضرت محمد علامہ اقبال کی اور جو ہماری مسلم کنٹریز ہیں وہاں پہ اگر ہم اقبال کی ورث دیکھتے ہیں یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ لوگ حضرت محمد علامہ اقبال کو چاہتے ہیں یا کس طرح سے کیونکہ میں نے وہاں پہ دیکھا تو میں بڑا شوق میں گیا کہ مطلب ایک طرف اگر عطا طرق ہیں اور ایک طرف رونی ہیں تو ساتھ اقبال بھی ہیں اس کی کیا وجہ ہے اصل میں جو اقبال اپنا مرشد یعنی ان دا سینس فلسوفیکلی مولانا روم کو مانتے تھے اور اقبال کا تقریباً بارہ ہزار اشار کا ان کا جو کلام ہے بارہ ہزار اشار میں سے سات ہزار اشار ان کے فارسی میں اور ان کی جو انسپیریشن ہے وہ مولانا روم تھے بلکل تو وہاں سے ایک تو اور پھر دوسری بات ہے کہ اقبال نے ٹریول بھی کیا اور اقبال نے جب امت مسلمہ کی بات کی تو ظاہر ہے امت تو برس اغیر پاکو ہندوز زمانے کا اور آج کا پاکستان تو امت کا تو کانسپٹ جو ہے وہ آفاقی ہے یونیورسل ہے تو وہ تو بات یہ کر رہے ہیں کہ سب ایک ہو جائیں تو موج ہے دریہ میں اور بیرون دریہ کچھ نہیں تو بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کیوں نہیں مانیں گے لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے وہ یہ کہ انٹرنیشنلی اگر کسی بھی شخصیت کو مانا جاتا ہے اور اوہر اپیریڈ آف ٹائم مانا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے میسج میں کوئی ایسی اپیل ضرور ہے جو ظاہر ہے بالاتر ہے کسی ملک یا کسی خطے سے برنہ دوسری جگہ اس کو نہیں مانا جاتا ہے یا ان کے کسی بھی لیڈر سے کسی بھی لیڈر سے کیونکہ ویسٹ میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اقبال جو ہیں وہ ایسی شخصیت تھے جنہوں نے ہمیں روم سے اپنا رومی سے ملوائے جو شناس کر رہا ہے بالکل یہ تو بڑی مشہور کہا ہوتا ہے جرمنی میں گویتھے کو جس طرح پڑھا جاتا ہے اسی طرح وہ اقبال کو پڑھتے ہیں اور جرمن یونیورسٹیز میں اقبالیات میں پی ایج ڈی ہوتا ہے واو اقبالیات ہمارے یہاں بھی ہے تو ان کو اس لئے تو ہم بلیم کر کے فارغ نہیں کر سکتے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں بات یہ ہے کہ جو جو لاز آف نیچر ہیں جو اللہ نے قوانین بنا دی ہیں انسان کی ترقی کے وہ تو کانسٹنٹ ہیں آپ وہ کریں گے آپ اس میں فلا پائیں گے یہ اور بات ہے کہ اگر آپ اس اس ترقی کو جو مٹیریل ترقی ہے اگر آپ اس مٹیریل ترقی کو ایبزوب کر کے اس خودی کو اس سیلف کو اس سے پروان چڑھاتے ہیں تو پھر ایک وقت وہ آ جائے گا کہ پھر اقبال جس انداز میں کہہ رہے ہیں کہ خودی کا سر نیہا لا الہ الا اللہ جو ہم نے شروع میں بات کی تو وہ خودی تو پھر زمان و مقا کی قید سے ریجن کی قید سے ذات پات کی قید سے آزاد ہو کے آپ کو ایک بحثیت انسان اقبال کی پوری شاعری میں خودی کے لفظ کو اگر میں آسان کر دوں عام فہم کر دوں تو وہ انسانیت کا میسج ہے سمپل وہ یہ کہتے ہیں کہ تُو انسان ہے اپنی میراج کو پہچان کس لیول پر بحثیت انسان تمہیں کریئٹ کیا گیا تھا اور یہ وہ لیول تھا جس پر فرشتے تمہیں سجدہ کر رہے تھے کیا تمہاری میراج تھی کیا تمہاری ہائٹ تھی تمہارے اندر کیا پوٹنچل ہے اور وہ پوٹنچل آدم تو استارہ ہے حضرت آدم ظاہر ہے اپنی جگہ تھے لیکن آدم استارہ آدمیت کا ہے تو آدمی کے اندر وہ پوٹنچل موجود ہے مجھ میں موجود ہے آپ میں موجود ہے بات یہ کہ ہم اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر رہے ہیں ہم اس کو یوٹلائز نہیں کر رہے ہیں اچھا کیوں نہیں کر رہے دائرے اگلا سوال یہ گھوم پھر کے بعد جو ہے وہ آکے خودی پہ ہی ختم ہوتی اس لیے کہ میں عرض کر رہا ہوں سر کہ خودی کی فلوسفی اقبال نے نہیں دی خودی کی فلوسفی تو ہر پیغمبر اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں صحیح بات اقبال نے تو صرف اس کا اظہار کیا اقبال پیغمبر نہیں تھے لیکن پیغمبرانہ سوچ کو انہوں نے جس انداز میں آگے بڑھایا ہے وہی تو ان کی گریٹنس ہے کیوں چلے ہم تو ہمارے تو وہ شاعر ہیں ہم تو ان کو شاعر مشرق اور پاکستان کا قومی شاعر کہتے ہیں وائے ایران وائے افغانستان and for that matter میرا خیال میں کنگ جارج فائف تھے جنہوں نے سر کا خطاب دیا تھا کنگ جارج فائف کنگ جارج فائف کو کیا ضرورت تھی صحیح بات ہے the point is کہ کچھ تو تھا نا کچھ تو تھا نا اقبال مسلینی کے پاس گئے مسلینی سے انہوں نے کہا کہ مسلینی نے کہا آپ اتنے بڑے فیلوسفر ہیں تو مجھے کوئی ایک ایڈوائز دے دیجئے کہ جو میں اپنے ملک میں کروں تو انہوں نے کہا ایک کام کرو اپنے شہروں کو ایک حد سے زیادہ بڑا نہ ہونے دو وہ یہ سن کے کھڑا ہو گیا ڈکٹیٹر تھا لگے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہ آپ نے عجیب بات کی کیونکہ میں نے تو پچھلی اپنی دس سال کی گووننس میں یہ سبق سیکھا ہے کہ جب شہر بڑا ہوتا ہے یہ جو آج میگا سٹیز کا کانسپٹ ہے تو جب شہر بڑا ہوتا ہے تو شہر بڑا ہونے سے اس شہر کے ایڈمنسٹریٹیو مسائل بڑھ جاتے ہیں تو جب شہر ایک حد سے زیادہ پھیل رہا ہو تو میں نے خود اپنے کور پہ یہ اخص کیا تھا کہ اس شہر کو دو ہستوں میں کر دیا جائے یہ شہر اس کا نام ایک رکھ دیا جائے اس کا دوسرا رکھ دیا جائے اس کے منسپلیٹی اس کے ایڈمنسٹریشن اس کے لاؤز اس کے سب کچھ الگ الگ کر دیا جائے آپ نے یہ بات کیسی کیا آپ تو شائر ہیں آپ تو فیلوسفر ہیں تو انہوں نے کہا میں نے تو یہ بات نہیں کی تو میرے رسول پاک علیہ السلام کی حدیث ہے تو وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں بہرحال وہ ایمان نہیں لائے اور ابجیکٹیو یہ نہیں تھا کہ ایمان لیا ہے پوائنٹ کیا ہے پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھی بات نون مسلم کو بھی سنائیں گے اور اگر اس میں شعور ہے اور عقل ہے تو وہ اس بات سے استفادہ حاصل کرے گا ورنہ مرد نادہ پر جو مرد نادہ نہیں ہے جو دانہ ہے تو وہ استفادہ حاصل کر رہے ہیں ہمارے اقبال سے اور ہمارے بہت سی اور چیزوں سے ہمارے صوفیہ سے ہمارے اولیہ سے اس لیے کہا جاتے ہیں نادان دوست سے دانہ دشمن بہتر ہے یقین ہے کیونکہ نادان کی دوستی میں نادانی ہی ملے گی سیکھنے کو اور دانہ دشمن جس دانائی سے وار کرے گا تو کم از کم وار سے بچنے کا سلیخہ دانائی سے زاہر ٹنگ ٹویسٹرز ہیں ویسے بہت سی بات ہیں لیکن پوائنٹ اصل بات یہ ہے کہ اتنی باتیں ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہم ہوتے وہیں مجھے تو یہ فیل ہوتا ہے اپنے بارے میں تو بات یہ ہے کہ وہ پروٹینشل موجود ہے ایکسرسائز ہم نہیں کرتے دیکھئے نا وزن اگر آپ کو اٹھانا ہے جم میں آپ جاتے ہی فوراں دونوں سائٹ پہ سو سو کلو لگا کے مجھے جیسے آدمی اٹھائے گا تو ہڈیوں ٹوڑ جائیں گی تو بات یہ ہے کہ سلو اینڈ گریجول پروسس ہے اور آپ کے ہاں الحمدللہ اس شو میں ٹائم ٹو ٹائم یہ ایکسرسائز جو ہو رہی ہے آہستہ 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 ہلکا وزن اٹھوا رہے ہیں اٹھواتے رہی ہیں وجہ یہ ہے کہ ہلکا وزن اٹھاتے اٹھاتے ہی عادت پڑتی ہے بھاری وزن اٹھانے کی سر وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا مجمع ہے جہاں پہ لوگ مس چل رہے ہیں اپنی کیسے پروگرام میں تو اس مجمع میں گھس کے کیونکہ سن کچھ اور رہے ہیں صحیح تو اس مجمع میں گھس کے ایک شخص کو یہ سمجھانا کہ حقیقت کیا ہے تم میرے ساتھ آؤ ذرا مشکل کام لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس مجمع میں ہم گھس گئے ہیں اور ہم ایک ایک کو سمجھا رہے ہیں تو ہم جو ایک ٹارگٹ ہے جو ایک حقیقت دیکھیں بات وہی ہے آپ کی بھی جو پوری بات تھی یا حضرت محمد علامہ اقبال کی بھی جو ساری باتیں ہیں جو ہم نے پڑھ رکھی ہیں یا بچپنے سے ہمارے اندر ہیں ہر ایک یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کامیاب زندگی گزارے ہیں وہ ایک بے تہاشا عالی شان زندگی گزارے ہیں ایسے خواب دیکھنا میں کہتا ہوں بری بات نہیں ہے اچھی بات ہے دیکھنے چاہیئے وہ خواب ہی تھا جو اچھے زندگی گزارنے یہ حق ہے آپ بلکل خواب ہی تھا جو اقبال نے دیکھا اور آج پورا ہو خواب دیکھنے چاہیئے خواب سے میں کبھی انکار نہیں کرتا لیکن میں یہ کہتا ہوں جو حقائق ہیں زندگی کے کہ آپ اپنا وقت جیسے آپ بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم اپنا بہت سارا وقت بہت فضول سی چیزوں پر ضائع کر دیتے ہیں وہ سوشل نیٹ ورکنگ ہے وہ اور بہت سارے کام ہیں میرے دوست مجھے شکایت کرتے ہیں کہ یار فیصل بھائی آپ جواب نہیں دیتے ہیں آپ نراز بھی ہو جاتے ہیں مجھ سے میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یار جس وجہ سے مجھے آپ لوگوں کی محبت ملتی ہے یا جس وجہ سے آپ لوگوں کا مجھے ساتھ ملا ہے اگر اس وجہ پہ میں نے توجہ نہیں دی تو کل کو آپ لوگوں کی محبت مجھ سے کم ہو جائے گی تو وہ ایک وجہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں ہر انسان اپنی زندگی میں ایک فوکس کر کے جب چلتا ہے اپنی چیزوں کو اپنے ایم کو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ صرف ایک فوکس فکس کر لیں اپنی ایم پہ اور چلتے رہے کیونکہ بچپنے سے پڑھتے آئے ہم اقبال کو بھی پڑھا قائد کو بھی پڑھا قرآن پاک بھی پڑھا سمجھا جو ضروری تھا وہ سمجھنا تھا تو وہ سمجھ کے جب آپ زندگی اپنی آسان کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں پلیز کامران صاحب کو بلانے کی بھی وجہ یہی تھی اور ان سے بھی ہم نے یہی جاننے کی کوشش کی کہ کس طرح سے اقبال سوچا کرتے تھے کس طرح سے ایک انسان کو سوچنا چاہیے تو بیداری جو ہے وہ یہاں سے پیدا کیجئے ٹھیک ہے یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں یہ ساری چیزیں it's a part of life anyway کامران صاحب thank you so much it's always pleasure meeting you گمیشا آپ سے مل کے بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہیں جاتے جاتے جو بارٹم لائن اقبال کی فلوسپی کی ایک شیر میں فرما رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تھی رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم لوح قلم تھی رہے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا انسانیت سے وفا ہے بے شک بے شک تو انسان سے وفا کر لیں وہ وفا اچھی ہو جائے گی بے شک بے شک thank you so much once again اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے دوستو تو پھر پتا چلے گا تو کہیں مجھ جائیے دیکھتے رہیے مسکراتی مورننگ ملتا ہے چھوٹی سی بریک کے بعد موسیقی